اسلام علیکم دوستو سب لوگ کیسے خیر اچھے ہوں گے انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو میں آج دکھاؤں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ٹائپ میں وہ بیٹھنے کا جگہ تھا اور ادھر جو لوگی نے ادھر اس پر پتر ماری تھی تو دوستو وہی جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس طرح ہم نے آپ کو یہ دکھایا تو یہ بلکل تائپ کا ہار ہے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ ہمارا دوستی در آئے اور اس کا زیارت کرنے آئے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کی بھی دکھا دوں گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا تاریخی جگہ ہے تائپ کا جو ادھر بھی بڑے عورت کا گھر بھی ہے جو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر پتر ماری تھی اور کچھ رہ پینک کا تھا یہ وہی گھر ہے دوستو یہ جو دیوار دیکھ رہا ہے یہ اس بڑے عورت کا گھر ہے تو دوستو یہ وہی پہاڑ ہے جو اوپر ایک بڑا پتر بھی اس پر پتر بھی پڑھا ہے بلکل آدمیاں آگئے ہیں ایدھر یہ زیارت کرنے کے لیے تو دوستو ایدھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدھر رہتا تھا ایدھر توڑا سا آرام کرنے آیا تھا ہی وہی جگہ ہے یہ بڑے عورت کا گھر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح یہ ویران پڑھا ہے آپ دیکھ سکتے ہو بلکل اور ایدھر یہ بلکل پورانا آبادیاں آپ دیکھ سکتے ہو بلکل اسی طرح ہے دوستو ایدھر یہ زقم اس کو ہم بولتے برسیم بھی ایدھر بولتے اس کو اس پر لوگوں نے اپنے نام سب کچھ وغیرے لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہو بلکل بلکل ہر پتر پر نام لکھا ہوا ہے کیا ہو جائے پتہ نہیں ہے کیوں لکھا ہے لیکن لکھا ہے بلکل ادھر ہی وہ جو پتر نظر آ رہے ہوئی وہی پتر ہے بس اس پتر کی نیچے ایک چھوڑا سا پتر اگر ہی ادھر سے ہٹ گیا تو یہ ڈھر کیسے روٹ پر آ جائے گا تو دوستو بلکل یہ تائب سے وہ ادھر سے یہ نظرہ دیکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو دوستو میں نے سوچا آپ سب لوگ کی بھی یہ جگہ دکھا ہو یہ مبارک جگہ تو دوستو اللہ آپ کو ادھر بھی آنے کا نصیب فرمائے دوستو آپ بلکل دیکھ سکتے ہو اور یہ تائب کا روٹ ہے یہ وہی بھوڑیاں ورد کا گھر ہے دوستو یہ بلکل مسجد ہے آباسر جللہ وطالانہوں کا مسجد ہے ہم ادھر بھی وزٹ کیا ہے ادھر آ گئی ہے تو میں نے سوچا کوئی بھی دکھا دوں گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو ملکل ادھر سے یہ جو دیکھ رہا ہے یہ موگ پر آئے ہمouی سوچا ہم سکتے ہو